اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبی کا ہمارے چینل اسلامی زندگی پر تہے دل سے استقبال ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم یومِ عرفہ یعنی نومی ذلہجہ کے ایک بہت ہی مبارک وظیفے کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارے آقا وداتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یومِ عرفہ کے دن کیا کرتے تھے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم یومِ عرفہ کے وظائف عرفہ کے دن کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک وظائف مروی ہیں اس کے علاوہ مشایخ بھی اپنے سلاسل میں درود و وظائف کرتے چلے آ رہے ہیں ہم یہاں چند وظائف آپ کو بتا رہے ہیں جو سیدنا غوث آدم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب غنیتالطالبین سے لیے گئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں قبلہ روح ہو کر دعا کرنے والے کی طرح دست مبارک فیلا کر تین مرتبہ لبیق فرماتے پھر ایک سو مرتبہ یہ فرماتے پھر ایک سو مرتبہ یہ مبارک کلمات ارشاد فرماتے لَا حَوْلَا قُقْوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيقِ الْعَظِيمِ اَشْحَدُ وَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَأَنَّ قَدْ أَحَاتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اس کے بعد تین مرتبہ یہ کہا اِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ پھر تین مرتبہ سور فاتحان یعنی کی الحمد و شریف پڑھتے ہر مرتبہ بسم اللہ سے شروع فرماتے اور آمین پر ختم فرماتے اس کے بعد سو مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قلو اللہ احد پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ یہ پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی النبی کی الامی ورحمته وبرکاتہ پھر آپ جو چاہتے دعا فرماتے اور فرماتے جو شخص اس طرح دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو اس نے میرے گھر کی طرف رخ کیا میری بندگی بیان کی تسبیح و تحلیل میں مشغول ہوا اور جو سورہ اخلاص مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی وہی پڑھی اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا میں تم کو گواہ بناتا ہوں کی میں نے اس کے عمل کو قبول کیا اس پر عجر کو واجب کر دیا اس کے گناہ بخش دیئے اور اس نے جو کچھ مانگا میں نے اس کی شفارس قبول کی ناظرین یہ تھا یوم عرفہ کے دن کا مبارک وظیفہ جو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آپ بھی ثواب کے مستحق بنیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اسلام زندگی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر سیلکٹ کر لیجئے تاکہ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سکے چلیے دوستوں پھر ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ